ایک کہاوت ہے اور خاص کر نیوز روم میں اس بات کو اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک خبر کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے جب تک کہ اس سے بڑی کوئی دوسری خبر نہ آ جائے اسی طریقے سے عام لوگوں کی یاد داشت بھی اتنی ہی ہوتی ہے جب تک کہ کوئی بڑی چیر اسپتی پٹل پر نہ چھاپ چھوڑ دے لیکن کچھ خبریں ہماری سوچ ہمارے سسٹم ہمارے سماش پر ایک بڑا پرشن باشک چن بن کر کھڑی ہو جاتی ہے تب ہی تو ایک سال بعد بھی ہمیں یو پی کی ہاتھ رس کی وہ دل دہلانے والی گھٹنا یاد ہے جس میں ایک لڑکی سے ریپ ہوا اور پھر مرڈر ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس کی لاش کو آنن فانن میں جلایا گیا وہ گھٹنا آپ کو بھی یاد ہوگی تب ہی تو آج اس گھٹنا کے بعد کیا ہوا کہاں ہے پیڑیتوں کا پریوار ان ساری چیزوں کو سب سے زیادہ انڈیا چاہتا ہے کی درشک جاننا چاہتے ہیں 32 فیضی لوگوں نے اس خبر کے پکش میں بوڑ دیا ہے آج انڈیا یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ سیو کے شکر سمیلن میں کیسے پردھان منطری نریدر موڈی نے چین اور پاکستان کو تالیبان پر آئینہ دکھا دیا سریعام اس انتراشتیہ منچ پر 28 فیضی لوگوں کی پسند اسی خبر پر آئی ہے اور انڈیا چاہتا ہے کہ درشک یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جی ایسٹی کاؤنسل کی بیٹک سے لوگوں کے ہوت میں ہت میں کیا کوئی فیصلہ لیا گیا تو جیسا انڈیا چاہتا ہے ہم اسی لحاظ سے خبروں کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ہم آپ کی چوائس کے حساب سہی اپنا یہ بولٹن تیار کرتے ہیں ہاترس میں پچھلے سال 14 ستمبر کو انسوچت جاتی کی ایک لڑکی سے ساموہک بلتکار ہوتا ہے اسے اتنی بری طریقے سے مارا پیٹا گیا کہ دو ہفتے کے بعد اسپتال کے تمام علاجوں کے باوجود اس کی موت ہو جاتی ہے آج ایک سال بعد بھی پیڈیتا کا پریوار اپنے گاؤں میں خوف کے سائے میں جیتا ہے اپنے حق میں مقدمے کا فیصلہ آنے کا انتظار کر رہا ہے یہ پریوار گاؤں چھوڑ دینا چاہتا ہے کیونکہ جن اونچی جاتی کے لڑکوں پر ریپ اور مرڈر کا آروپ لگا ہے وہ لوگ آج بھی انہیں اسی گاؤں میں دھمکاتے ہیں ایسا اس پریوار کا آروپ ہے ہماری سیوگی پرتیمہ مشرا ایک سال بعد ہاتھ رس کے اسی گاؤں میں آج پھر پہنچے دیکھئے پرتیمہ مشرا کی یہ ایکسکلوزیو ریپ اور وہ چڑیا اب نہیں آئے گی کیونکہ وہ اڑان بھرتی چہچہاتی اس سے پہلے ہی اس کے پنک کچھ درندوں نے کاٹ دیئے وقت تو پنک لگا کر اڑتا رہتا ہے ایک سال بیٹ گیا پر ہاتھ رس کے بھول گھڑی کا یہ پریوار اپنی چرائیہ کو آج بھی بھول نہیں پایا ہے آنکھیں سونی ہیں دل پر گموں کا بوجھ ہے آنگن کی وہ تلسی جسے اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا آج بھی اس کی یاد دلاتی ہے سال بھر ہوگی میری بیٹی کو کوئی ابھی نیای نہیں ملائے بیٹی کو محل تک نہیں دکھایا وہ لوگوں نے سامن آتا ہے تو یادیں آتی ہے دیواری آتی ہے تو یادیں آتی ہے بیٹی کی ایک ماں سے اس کے بچے کے چھن جانے کا درد صرف وہی محسوس کر سکتی ہے ٹیس تو ہوگی ہی کیونکہ بیٹیا کے ساتھ جب یہ ہیوانیت ہوئی تو وہ اس سے بس چند میٹر کی دوری پر ہی تھی ٹیس اس بات کی بھی کہ آخری بار اس کا چہرہ تک نہیں دیکھ پائے اس کے اپنے اب ہے تو انصاف کے لیے لمبا انتظار پکڑ لیے ایک بار بیٹی کے چہرہ دکھا دو ایک بار بیگ ڈال دو اس کو جو دیکھے بیٹی کے چہرگی لگا دی اس کے بعد تھوڑا میند جا گی چلو ٹھیک ہے ہمارے بیان کے نیا آگے ملے گا اور اس کے بعد اب کیس لگاتا چالو ہے اس کے بعد کس کوڑی بیٹ سے بھی دیلے ہو گیا اور اب آ کے بیان ہو رہے ہیں دو جو سنوائے چلے کیونکہ جو جو کٹنا جو سمجھ جو کیس چل رہا ہے بیان کا وہ یہاں پر چل رہا ہے اور جو ایک سال میں زندگی پوری طرح یوٹن لے چکی ہے گاؤں میں اس بیٹی کا گھر کے باہر لگی سرکشہ دیکھ کر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کسی وی آئی پی کی سرکشہ ہے سی آر پی ایف کی ایک بٹالین ان کی سرکشہ میں لگی ہوئی ہے ہر وقت سی سی ٹی وی کیمرو کی جد میں رہتا ہے پریوار ہاتھ رس ریپ ماملے کو ایک سال بیٹ چکا ہے لیکن پریوار کی ستھی بلکل نہیں بدلی ایک سال پہلے وہ پولیس کی نگرانی میں تھے تو آج ایک سال بات سی آر پی ایف کی نگرانی میں پریوار کا کہنا ہے کہ سی آر پی ایف کی نگرانی میں وہ خود کو سرکشت تو محسوس کرتے ہیں لیکن وہ ایسے اپنی زندگی جینا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں اس ماملے میں جتنا جلدی نیائے مل سکے اتنا ہی جلدی وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ کسی انہونی کا ڈر انہیں ہر پل ست آتا ہے پچھلے ایک سال سے یہ پریوار اس گھر سے صرف سنوائی کے دوران ہی باہر نکلتا ہے قریب کے لیے سرکشہ کا یہ تام جھام بھی مشکلوں کا سبب ہی ہے کام دھندہ سب ختم ہو گیا ہے سرکار نے جو معافضہ دیا تھا اس پر زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے محافضہ کا پیسہ آخر کتنے دن چلے گا یہ سرکشہ کب تک رہے گی لیکن بس ایک آس میں یہ پریوار جی رہا ہے کہ ان کی بیٹی کو انصاف مل جائے ہاتھ رس کے اس پریوار پر کیا گزری ہے وہ کہانی اگر آپ بھول گئے ہیں تو ہم آپ کو یاد دلا دیتے ہیں چودہ ستمبر دوہزار بیس کو بھولگڑھی گاؤں میں انسوچت جاتی کی یووٹی کے ساتھ گینگ ریپ کی وارداد ہوئی تھی ریپ کے بعد یووٹی کے ساتھ دبنگوں نے درندگی کی 29 ستمبر کو دلی کے سفدرگنج اسپتال میں یووٹی کی موت ہو گئی تھی زلا پرشاسن نے آدھی رات میں ہی اس کا انتیم سنسکار کروا دیا تھا اس ماملے کے چاروں آروپی علیگر جیل میں بند ہیں بعد میں اس ماملے کی جات سی بی آئی کو سوپ دی گئی سی بی آئی نے اس ماملے میں چارج شیط داخل کر دی ہے اب چار شیط پر ہاتھرس زلا نیایالے میں سنوائی چل رہی ہے سلکھا لوگوں کے بیان ہو چکے ہیں اور لکھنو کی اگر بات کریں تو وہاں پر ایس اوپی بن رہی ہے کہ گائیڈ لان اگر اس طریقے کی کبھی بھی سیچویشن آتی ہے کہ جیسے لائن آرڈر کا ایشو ہے تو کیا بداؤٹ پریوار کے کنسنٹ کے اس پرسن کو جلا دیا جائے گا کرمیٹ کر دیا جائے گا جو ڈیڈ بوڈی ہے پہلے بیٹی کو کھویا سخچین چھن گیا کام دھندھا کمائی سب بند ہے سب پچھ کھو جانے کے بعد بھی یہ پریوار بس اتنا چاہتا ہے کہ انصاف کی یہ لڑائی جیت کر اپنی بیٹی کی روح کو سکون دے سکے ہاتھرس ماملے میں ابھی کوٹ کی کاروائی جاری ہے دونوں پکشوں کی دلیلیں سنی جا رہی ہیں جب بھی کوٹ کی ہیرنگ ہوتی ہے پریوار والوں کو پیش ہونا ہوتا ہے لیکن پریوار والوں کا ماننا ہے کہ اس ماملے میں نیائے میں انہیں دیری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں نا justice delayed is justice denied اس ماملے میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیامرہ پرسن منو جدیکاری کے ساتھ پراتیما مرشوہ ایوی پی نیوز ہاتھرس کیا عجیب استثتی ہے اپنی بیٹی کھو دی سرکشہ کے سائے میں رہنا پڑ رہا ہے کھل کر سانس نہیں لے سکتے مرضی کا کام نہیں کر سکتے ایسا لگ رہا ہے کہ پیڑت نہیں ہے اپرادی ہو گیا یہ پریوار ایک بیٹی کو جرم دینے کے بعد ہم سماج میں ہندوستان میں بیٹیوں کو دیوی کا درجہ دیتے ہیں لیکن اکثر ہمارا سماج ہمارا سسٹم جاتی نسل قوم دھرم کی جنجیروں میں بن جاتا ہے اور اسی کارن کسی بیٹی سے گھنونے گناہ ہونے پر بھی لوگ آروپیوں کے پکش میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس مسئلے پر اب باری ہے میری رائے آپ کو بتانے کی کیونکہ آپ کے مسٹ کال کا مجھے انتظار رہے گا اس لیڈ سٹوری پر میری یہ رائے بہت صاف ہے کہ سسٹم اور سماج کی سوچ بدلنے سے ہی رکے گا محلاؤں سے اپراد اگر آپ میری رائے سے سہمت ہیں تو 7823944001 پر مسٹ کال دے اور اس سہمت ہیں تو 7823944002 پر آپ مسٹ کال دے سکتے ہیں رائے ایک بار پھر دھورا دیتا ہوں سماج کی سوچ بدلنے سے ہی رکے گا محلاؤں سے اپراد کیونکہ دکت سوچ کی ہے دکت سب یہاں پہ ہے اس کے بعد واقعی چیزیں آتی ہیں اس پورے بلٹن کے دوران یہ لائف پولنگ چلتی رہے گی آپ کی مسٹ کال کا ہم کو انتظار رہے گا ہر روز ہزاروں کی سنگیہ میں مسٹ کال لیڈ سٹوری پر آ رہے ہیں اسی طریقے سے آج بھی شو کے آخر میں ہم نتیجہ دکھائیں گے کہ کتنے لوگ میری رائے سے سہمت ہیں یا اسہمت ہیں آگے بڑھتا ہوں اسی خبر کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے اگر کوئی انسوچت جاتی کی بیٹی ہو تو اسے دو دو مورچوں پر انصاف کی لڑائی لڑنی پتی ہے ایک عدالت میں دوسری سماج سے نیشنل کرائیم ریکارڈز بیرو کے آنکھڑے بتاتے ہیں کہ کیسے انسوچت جاتیوں کی محلائیں اپراد کا شکار ہو رہی ہیں سال دوہزار بیس میں انسوچت جاتیوں کی محلائوں پر غلط ارادے سے حملہ کرنے کی تین ہزار تین سو تیہتر گھٹنائے ریکارڈ کی گئیں ان میں یون اتپیڑن کی چھے سو تیرہ واردات بلاتکار کے تین ہزار تین سو بہتر ماملے اور بچوں کے ساتھ ریپ کی بھی ایک ہزار پچپن ماملے سامنے آئے اگر صرف اتر پردیش کی بات کریں تو غلط ارادے سے حملے کے ماملے پچھلے سال پانچ سو چونتیس آئے یون اتپیڑن کے ایک سو بتیس کیس درج گئے انسوچت جاتیوں کی محلائوں سے ریپ کے چھے سو چار کیس سامنے آئے تو بچیوں کے ساتھ ریپ کے ایک سو بائیس ماملے صرف اسی پردیش میں تھے پچھلے سال جب ہاترس میں انیس سال کی لڑکی سے ریپ ہوا اور اس کا بات اس کا مردر ہوا تب ای بی پی نیوز نے انصاف کے لیے سسٹم کے خلاف حلہ بولا تھا لیکن ہمارا سماج ایسے سمویدنشیل مدے پر بھی جاگنے کو یا کہے کی سدھرنے کو آج بھی تیار نہیں دکھائی دیتا یہی سب سے بڑی ویڈم بنا ہے گھٹنا گھٹی ہے اس وقت تک میڈیا میں چھائی رہتی ہے جب تک یہ اگلی بڑی خبر نہ آ جائے لیکن ای بی پی نیوز لگاتار اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جس کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے اس کو کانون کی مدد ضرور ملے اسی لئے اس خبر کو دکھانا ہم اپنا فرض بھی سمجھتے ہیں دیکھئے ہاترس کے اسی گاؤں سے میری سیوگی پرتیمہ مشرا کی ایک اور ایکسکلوز ڈیوپورٹ ہاترس کے بھول گھڑی گاؤں میں آس سنناٹا ہے آج نہ نیتاؤں کی بھیڑ ہے نہ آفسر ہے نہ پولیس والے ایک سال میں منظر پدر چکا ہے وقت کے ساتھ سب بھول گئے اس بیٹی کے پریبار کے درد کو لیکن ای بی پی نیوز تب بھی سچ جانے کی کوشش میں چھٹا تھا اور آج بھی اس پریبار کے انصاف کی لڑائی کے ساتھ کھلا ہے ہاترس کانڈ میں جب سچ کو پرتوں میں دمانے کے لئے پولیس پریشاسن نے پیڑت پریوار کو سات پرتوں میں چھپا رکھا تھا اس گاؤں کو ایسا بہت دکھلا بنا دیا تھا کہ وہاں کوئی پہنچ نہ سکے یہ پریوار اکیلا ہے بڑمنا یہ کہ جاتیوں میں بٹا سماج بیٹیوں میں بھی بھی بھاو کر رہا ہے جس کے چلتے اس پریوار کے لئے لڑائی اور مشکل ہو گئی ہے حالات یہ ہے کہ پریوار اس ماملے کے ختم ہونے کے بعد گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے سوال کسی ایک کیس کا نہیں ہے کسی ایک راجی کا نہیں ہے کسی ایک شہر کا نہیں ہے ممبئی ہو تیلنگانہ ہو یا دلی محلاؤں کے ساتھ بڑھتے یون اپراد ہمارے سماج پر سوال یا نشان کی طرح ہے یہ بتاتا ہے کہ دیش میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کی سوچ محلاؤں کے لئے ٹھیک نہیں ہے جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی تب تک یہ رکنے والا نہیں ہے بدلیں گے تو صرف شہر اور گاؤں ہاتھرس سے پرتما مشرا کے ساتھ بیورا ریپورٹ ہاتھرس میں پیڑت پریبار کو انصاف جلدی سے جلدی ملنا چاہیے ربات اگلی بڑی خبر کی شنگائی سیوگ سنگٹھن میں پردان منطری نریندر موڈی کے بیباک بول کیا بات کرتے ہیں آج پردان منطری موڈی کا جنم دن ہے ان کو ای بی پی نیوز کی طرف سے دھیر ساری بدھائی اور شب کامنا ہے جس وقت پورے دیش میں پی ای موڈی کا رہتے کی پی ایم کب بولیں گے طالبان کو لے کر آج پی ایم بولے اور اس منچ پہ بولے جہاں پر پاکستان موجود تھا چین موجود تھا ساتھی پی ایم موڈی نے طالبان کو شہ دینے والے چین اور پاکستان کو بھی آج بے نکاب کیا ہے دیکھئے میرے سیوگی عشیش کمار سنگھ کی یہ ریپورٹ بی جے پی آج پورے دیش میں پردھان منتری نریندر موڈی کا جنم دن مناتی رہی جس وقت دیش بھر میں ان کا جنم دن منایا جا رہا تھا پردھان منتری موڈی اس وقت اس جشٹ کے شور سے دور اپنا کرم دن منا رہے تھے اپنے دفتر میں بیٹھے پردھان منتری موڈی اس وقت شنگھائی سہیوگی سنگٹھن یعنی سیو کے مہا دیویشن میں حصہ لے رہے تھے اور اس بیٹھک میں پردھان منتری موڈی نے جب بولنا شروع کیا تو افغانستان کا سوال بھی اٹھایا میرا ماننا ہے کہ اس خیتر میں سب سے بڑی چنوٹیاں شانتی سرکشا اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے سمبندیت ہے اور ان سمسیوں کا مول کاران بڑھتا ہوا ریڈی کلائیزیشن ہے افغانستان میں حال کے گھٹنا کرم نے اس چنوٹی کو اور سپسٹ کر دیا ہے اس موندے پر ایس سی او کو پہل لے کر کاریے کرنا چاہیے پردھان منتری موڈی تاجکستان کی رازدھانی دشامبے میں بیٹھے ایس 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 تک ان کا سن سدی شیطر واران سی اپنے نیتا کے لیے گنگا مئیہ کی وشے اشارتی اور پوجن کر چکا تھا ایک دن پہلے دشا سمیت گھٹ پر سات سو ایک دیئے جرا کر ان کی خطرمی سالگیرہ منائی گئی گنگا مئیہ کے آشروات کے ساتھ اس گنگا پتر نے افغانستان میں تالیبان کے پیروں تلے کجلتی مانوطہ کے درد کو وشواس کی کمی کی بات کی تو ان کا اشارہ چین اور پاکستان جیسے دیشوں کی طرف تھا جو تالیبان کو کھلی شہ اور سمرتن دے رہے ہیں پیم موڈی نے اس پر کام کرنے کی اپیل کی جو باقی سدست دیشوں کے لیے اشارہ تھا کہ تالیبان پر کڑے رک کی پنگ نے اشاروں میں تالیبان سرکار کو مانتہ دلانے کی مہم تیس کر دی اور بات پاکستان کی کرنے تو امران خان کا دیش بھلے ہی آج دنیا میں آتنگ کی فیکٹری کے روپ میں بدنام ہے لیکن بولنے آئے تو تالیبانی نظام کے لیے مدد کی گوہار لگا دی یہ وہی امران خان ہے جو اس وقت بھی چوری چھپے تالیبان کی وقالت کرتے تھے جب امریکہ کے چندے پر ان کے دیش کا خرچہ چلتا تھا امران خان دشامبے میں جس وقت تاجکستان کے ساتھ بزنس پر بات کر رہے تھے اسی سمیں ایک شخص نے امران کا اصلی پر نجے ڈالے تو پائیں گے کہ مجھے ایشیا کا خیتر موڈریک اور پروگریسیو کلچر اور بیلیوز کا ایک پرکار جیسی پرمپرائے یہاں صدیوں سے پنپی اور پورے خیتر اور ویشو میں پھیلی ان کی چھوی ہم آج بھی اس چھتر کی سانسکروت بیراسط میں دیکھ سکتے ہیں پردان منتری موڈی دوستی جم کر نبھاتے ہیں ایک طرف جہاں چین اور پاکستان جیسے دیش ایشیا مہا دیش کو طالبان کا تحفہ دینے کے لئے بے قرار ہیں اپنے جن دن پر پر نرین موڈی نے چین اور پاکستان کو موت اور جواب دینے والے ریٹرن گف دے دیا ہے کیمرمن سرندر کے ساتھ آشیش کمار سنگھ ای بی پی نیوز ڈلی آگے بڑھیں اس کے پہلے آج کی رائے پر آپ کی رائے جان لیتے ہیں ہمارا آج کی رائے بہت صاف ہے بات میں ہاترس ٹ آگ بات آج بڑی خبر آج بھارتی جانتہ پارٹی نے پردھان منتری نریندر بودی کا جنم دن کافی دھوم دھام سے بنایا بی جے پی کے لیے سیوہ اور سمرپن کا ابیان دیا یہ ابیان سات اکٹوبر تک چلے گا اس کے ذریعے بی جے پی اس جانتہ تک پہنچنا چاہتی ہے جو لوگ تنتر کے نائکوں کا فیصلہ کرتی ہے اور بی جے پی اچھے سے جانتی ہے کہ پی اے موڈی سے بڑا نیتا اور بڑا چہرہ کوئی نہیں ہے تو جیت ان تک پہنچے اسی لیے نریندر موڈی جی آپ کے برث ڈے کو پارٹی کی کارکرطاؤں نے سیوہ کاموں کے ذریعے بھکتی کے ذریعے خوب بنایا پی اے موڈی کے 71 جنم دن کو سنگٹھن اور سرکار دونوں نے یادگار بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے دیش کے لیے پردھار منتری نرندر موڈی کا جنم دن ایک جشن ہے تو بی جے کہہ رہی ہے کہ اس کے لیے سیوہ اور سمرپن کا ایک ایسا دن جس کا سلسلہ اگلے 21 دنوں تک چلے گا یعنی آج سے 7 اکٹوبر تک جس دن پردھار منتری موڈی نے 20 سال پہلے گجرات کی باکٹور سمحالی تھی اس لیے آج دو کروڑ اپنی مہتوپرن بھومی کا نبار ہمارے پردھان منتری جی کا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ وکاس کا لاب سماج کے انتیم پائیدان پر کھڑے ویکتی کو ملنا چاہیے بی جے پی کے تمام آلہ منتریوں نے بی ام موڈی کے جنمدن کو کئی بہترین پہلوں سے جوڑا پردھان منتری نرندر موڈی کے منتریوں نے اپنے اپنے طریقے سے جنمدن کی بدھائی دی مطر آج موڈی جی کا جنمدن ہے اور آج ہی ہم نے ایک کروڑ بھرکس یہاں پر بویا ہے موڈی جی آجادی کے بعد دیش میں ایسے پہلے مکھے منتری تھے اور دنیا میں بھی اس وقت بہت کم لوگوں نے کلائیمیٹ چینج کی اور دھیان دیا ہو گا ہم لوگ کے بیچ میں ساک چھات آدھر نری پر منتری جی نرندر موڈی جی ہیں جو اس ور کے روپ میں مانے جاتے ہیں اور سرکار آیویجیت کر رہی ہے اور دکات سو کی سو بھارم ہم نے ان کارکرموں کے ماد سے کیا ہے جو ہمارے پرمپرہ کا دیم ہے ہست سلپی ہیں ان کے ایک 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 کارکرم یہاں پر آیویجیت ہو رہا ہے نیتیش کمار نے بی موڈی سے اپنے رشتوں کو بڑے کینبس پر پیش کیا پردھان ممتری موڈی کے ہاتھوں میں دیش کی باغ دور پچھلے سات سالوں سے ہے لیکن جتنی دھوم دھام سے اس بار جنب دن منایا جا رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں دکھا سترہ ستمبر کی اہمیت اس لیے ہے کہ آج ہی کے دن اکتر سال پہلے پی موڈی کا جن ہوا تھا سات اکٹوبر تک کارکرم اس لیے چلے گا کہ 20 سال پہلے سات اکٹوبر کو ہی موڈی گوجرات کے مکھ منتری بنے تھے تب سے اب تک موڈی لگتار ست میں ہیں 13 سال گوجرات کے مکھ منتری اور سات سال سے پردھان منتری پردھان منتری موڈی کی اس آدم قد شخصیت کو بیجے پی اگلے چناؤوں میں بھنانا چاہتی ہے جنم دن کے بہانے ہی بیجے پی بتانا چاہتی ہے کہ پی موڈی آخر کیوں دوسرے نیتاؤں سے الگ ہیں خاص بات یہ ہے کہ پی موڈی کے اس جنم دن سے اگلے جنم دن کے بیج اتر پردیش سمیت پانچ راجوں میں چناؤ ہونے والے ہیں ان راجوں میں خاص گھر یوپی کی جیت کافی مائنے رکھتی ہے پی موڈی کے 71 سال پورے ہونے کے موقع پر 21 دنوں تک چلنے والے کارکرم 2022 میں جیت کی نیو رکھ سکتے ہیں ویسے بیجے پی اس بات پر بھی خوش ہو سکتی ہے کہ دوست سے دشمن بنی شیخ سینا نے بھی پردھان منتری موڈی کی جم کر تاریف کی ہے اتنا ہی نہیں شیخ سینا کے نیتا عبدال ستار تو بیجے پی شیخ سینا کے گٹ بندھن کی بھی بات کرنے لگے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو بیجے پی کی جھولی میں ایک اور راج آسکتا ہے پتانون دری بودی کا جنم دن تھا پورے دیش میں ان کے سمر تک ان کا جنم دن میں آ رہے تھے لیکن سیاسی ویروضی ان کے جنم دن کو خراب کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے ایک اتفاق دیکھئے بہت عجیب اتفاق ہے واقعی میں سیاسی ویروض لیکن آج ٹیکہ کرنے بیان کے لیے بہت بڑا دن تھا ایک لکش سرکار نے شاسد راجو میں اگر بات کی جائے تو آج زیادہ ویکسین ہوا ہے تو گیر بی جے پی راجو میں ٹیکہ کرن کا جو لقش تھا وہ کافی سلو رہا دھیما رہا شام سات بجے تک کرناٹک میں پچیز لاکھ اکتالیس ہزار لوگوں کو ویکسین لگی تو پشم بنگال میں تین لاکھ تیتالیس ہزار لوگوں کو کرناٹک میں بی جے پی کی سرکار ہے اور بنگال میں ممتہ دیدی کی ہم سب جانتے ہیں بیہار میں جہاں بی جے پی شاسد سرکار چل رہی ہے وہاں پہ پچیس لاکھ چھ ہزار لوگوں کو ٹیکہ لگا آج دن بھر میں تو تمیل سرکار وہاں پر مات ایک لاکھ بی باون ہزار لوگوں کو ٹیکہ لگ پایا ہے ایک بار پی اے موڈی نے کہا تھا کہ جس نے ووٹ دیا ہے ان کی بھی ہے اور جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے ان کی بھی ہے لیکن ہندوستان کی راجنیتی چناؤوی حساب کتاب سے چلتی ہے اسی لیے آج پی اے موڈی کے جنب دن پر کہیں جش منا تو کہیں پر ویرود بھی جم کر کیا گیا بی جے پی کے کسان موڈچا نے پردھان منتری نریندر موڈی کے جنب دن کو کسان جوان سممان دیوست کے روپ میں منائے تو دوسری طرف اکالی دل کسانوں کا جتھا دلی کے دروازے مرنے میں چھوڑ رہی ہے ان سے باق تک نہیں کر رہی ہے یہ سرکار اب لوگوں کی سرکار رہی نہیں پردھان منتری موڈی کے جنب دن پر کانگریس کے پورو ادھیاکش راحul گاندھی نے ان کو شب کام ناؤ کا ٹویٹ بھیجا کی ہیپی بردھڑے موڈی جی لیکن اسی گھڑی کانگریس پارٹی پردھان منتری موڈی کے جنب دن پر بیروز گار دیو منا رہی تھی ناؤکری ملی کیا ناؤکری لگی کیا بڑی لیویل پر بیروز گار بڑ چکا ہے پکوڑا تیلنے کیلئے بولا تھا ان لوگ نے پکوڑا کہا سے تیل نہ پردھان منتری ناریندر موڈی کی شخصیت تاریف اور آلوچنا کے سمان تر کناروں کے بیچ بہتی ہے پردھان منتری موڈی کو جنب دن کی بہت بہت شب کام نائے اور ایک بڑی خبر کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں اس وقت یہ بڑی خبر آ رہی ہے جی ایس ٹی کانسل کی بیٹک سے آپ کو یاد ہوگا کل ہم لوگوں نے پوچھا تھا کہ جی ایس ٹی کے دائرے میں لانا چاہیے کیا زیادہ تر ستر فیضی سے زیادہ لوگوں نے اس کے پخش میں ووٹ کیا تھا لیکن آپ تمام درشکوں کے لیے اچھی خبر نہیں طریقے سے ٹیکس لگا کر پیٹرول اور ڈیزل کے ذریعے کر پائیں گی اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ راجی سرکاروں کے پاس کووڈ کال کی وجہ سے بیٹے ڈیڑھ پونے دو سال سے سرکاری خزانہ خالی ہو گیا تھا ارث وستہ چوپٹ ہو گئی تھی اور پیٹرول ڈیزل ایک بہت بڑا بات ہم ہے سرکاری خزانے کو بھرنے کا اسی لئے یہ تیہ ہوا ہے کہ ابھی پیٹرول اور ڈیزل کو جی ایس ڈی دائرے میں نہیں لائے جائے گا آج ریکارڈ ویکسینیشن ہوا ہے پی اے موڈی کے بردھرے کے دن ہیپی ویکسینیشن ڈی ہوا ہے بجائے ہیپی بردھرے کے کہنے کے دو کروڑ تیئس لاکھ لوگوں کو ویکسین لگ گئی اگر ہم ٹھان لے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی آپ کو کرونا سے اپنا بچاو ابھی بھی کرنا ہے اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ماسک ضرور پہنیں آپ کی کوشش صرف اتنی ہونی چاہیے کہ جب بھی پبلک پلیس پہ جائیں تو چہرے اور ناک کو ماسک کے ذریعے اپنے موہ کو ڈھک لے ہیش ٹیک ماسک اپ انڈیا نام کی مہیم ہم نے آپ جیسے تمام ہندوستانی بھائی بہنوں کے لئے چلا رہ کیے کہ آپ ماسک پہنیں گے ہم پنی تصویر لیں گے ہم کو بھیجیں گے اور وہ تصویر ان تمام مہانوباؤو کی طرح ہم رات کو آٹھ بھیجیں اپنے شو میں دکھاتے ہیں تاکہ داکی تمام ہندوستانی آپ کی چہروں کو دیکھ کر اس تصویر کو دیکھ سمجھے کہ ماسک پہننا بہت ضروری ہے اور بات اس شبد کی جس کو آج صبح ٹویٹر پر میں نے سب سے پہلے پوست کیا تھا اور وہ ہے عرضیاں اس پر وشار ملوترا کا جو ٹویٹ ملا ہے وہ لکھتے ہیں نجانے کتنی پریوں نے مل کر عرضیاں دی تھی تب عشور نے دنیا کو یہ بیٹیاں دی تھی آلوک کمار شاہی نے لکھا خدا کی رحمت میں عرضیاں نہیں چلتی دلوں کے کھیل میں خود گرزیاں نہیں چلتی چلی پڑے ہیں تو یہ جان لیجی حضور عشق کی راہ میں من مرضی نہیں چلتی